ہیلو دوستے میں شہ فارن رپتہ آپ کو سواگت کرتا ہوں دھکے چھنمک میں اور آج ہم لے کے آئیں آپ کے لئے ایک بہت سپیشل بڑیہ شاندار ریسیپی پنیر پسند ہے اس کا نام آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی بڑیہ دکھری ہے یہ ریسیپی بہت ایزی ہے بنانی بنانو تو ایک بار اسے ضرور بنتا ہے پوری ریسیپی اینڈ تک ضرور دیکھو اور ایک بار اسے ضرور بنا کے ٹرائے کیجئے تو چلیے شروع کرتے ہیں تو پنیر پسندہ بنانے کے لئے سب سے پہلے ایک ہمیں پنیر لینا اور پنیر کو ہمیں بالکل سکوئر شیپ میں کٹ لینا ہے اس کے بعد ہم اس کی تھوڑی بہت ٹریمنگ کر لینا ہے اگر شیپ اس کی سہینی ہے تو ہم اس کو تھوڑا بہت ٹرم کر کے سکوئر بنا لیں گے اور اس کے بعد ہمیں اس کے موٹے موٹے اور تھوڑے بڑے بڑے سلائسیز کرنے کچھ اس طریقے سے آپ دیکھ سکتے ہیں اب آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے کچھ اس طریقے سے پنیر کی سلائسیز ساری کر کے رکھ لی ہیں تو اب پنیر کی ساری سلائسیز ہو چکے اب ہمیں پنیر کے اندر سٹف کرنے کے لیے ایک سٹیفنگ بنانی ہوگی تو یہ ہم نے کچھ کاجو لی ہیں اور انہیں اب ہم فائن چپ کر لیں گے تو کاجو ہمارے فائن چپ ہو چکے اب ہم بادام کو بھی فائن چپ کر لیں گے یہاں پہ میں نے ان کی کونٹیٹی تینوں چیز کی ایکول لی ہے ابھی ہم آگے کشمش بھی فائن چپ کریں گے تو یہاں پہ لگ بگ ہم نے دس سے بارہ کاجو دس سے بارہ بادام اور دس سے بارہ ہی کشمش لی ہے تو اب ہمارے بادام بھی فائن چپ ہو چکے اب ہم کشمش کو بھی فائن چپ کر لیں گے تو اب یہ ہماری تینوں چیز فائن چپ ہو چکے اب ہم ایک بول لیں گے اس کے اندر سب سے پہلے ہم نے پنیر ڈالیا ہے اور اب اس کے اندر ہم چوبڈ کشمش ڈالیں گے اس کے بعد چوبڈ ہارلمنٹس ڈالیں گے اور یہ اب ہم چوبڈ کاجو اس کے اندر ڈال دیں گے اب اس کے اندر ہمیں تھوڑے سے مسالے ڈالنے تو سب سے پہلے ہم نے اس کے اندر آدھا چمچ شوگر ڈالی ہے آدھا چمچ سوف پاورڈر ڈال ہے آپ یہاں ہی لائچی پاورڈر بھی یوز کر سکتے ہیں پھر ایک بڑی خوشبہ کے لیے روز وارٹر ڈال ہے اور کورینڈر لیوز ڈالی ہے آپ چاہیں تو کیوڑا وارٹر بھی ڈال سکتے ہیں پھر ہم نے اس کے اندر ایک چمچ ملائی ڈالی ہے اور اب ان سے ہم نے اچھے سے ملا لیا ہے اور ویڈیو میں اس میں سالٹ ڈالنا رہ گیا تھا تو آپ وہ بھی ایڈ کریں میں نے اس میں سالٹ ڈالا تھا پر وہ ویڈیو میں دکھانا رہ گیا ہے تو اب یہ ہم نے ایک تھک پیسٹ سا بنا لیا آپ دیکھ سکتے ہیں اب ہم سب سے پہلے وہ پیسٹ بنا کے سائیڈ رکھ دیتے اور تب تک ایک پیاس ہم چوپ کر لیتے ہیں تو یہاں پہ ہم نے ٹوٹل پانچ پیاس لی اور انہیں اب رف چوپ کر کے ہم بھالنے کے لیے چڑھا دیں گے تو یہ ہماری ساری پیاس چوپ ہو چکی ہیں اور ہم انہیں ابالنے کے لیے چڑھیں گے تو ہم نے سب سے پہلے ایک چمچ میلن سیڈ سے لی ہیں پندرہ سے سولہ کاجو لی ہیں اور جو ہم نے پیاس چوپ کی تھی وہ ہم نے اس کے اندر ڈال دی ہیں اب اس کے اندر ہم پانی ڈالیں گے اور پانی ہمیں زیادہ نہیں ڈالنا ہے ہمیں پانی کی کونٹیٹی اتنی ہی رکھنے کی وہ ابالتے وقت تھی کافی سارا اڑ جے اور ہمیں ایکسٹرا پانی پھینکنا نہ پڑے تو یہ اب ہم نے پیاس ابلنے کے لیے چڑھا دی ہے اور جب تک اب ہماری پیاس ابلنے ہم پنیر کو فرائے کر لیتے ہیں تو ایک ہم نے یہ سلیری بنائی اس کے اندر ہم نے دو چمچ میدہ لیا تھا اور اس کو اب ایک پیسٹ کی ٹائپ میں بنا لیں گے پیسٹ کی فارم میں اور ہمیں یہ زیادہ پتلہ نہیں کرنے ہمیں تھوڑے یہ گاڑا ہی رکھنے تو ہمارا یہ سلیری بھی اب تیار ہے تو اب یہ ہم نے سارے پنیر کی پیسٹ یہاں پہ سائیڈ میں رکھ لی ہیں تو اب ہم اس کے اندر سٹفنگ ڈالیں گے اور یہ اب ہم ساری سٹفنگ اس کو اچھے سے بھڑ دیں گے اب آپ دیکھ سکتے کہ میں نے کتنے اچھے سے یہ پنیر سٹف کر دیا ہے اب اس کے اوپر ہم دوسری سلائس رکھیں گے اور اب جو ہم نے سلری بنائی تھی ہم اس کے اندر اسے ڈپ کریں گے ہمیں اسے ہر سائیڈ سے ڈپ کر لینا اور ہمیں اس میں بیچ میں نہیں کرنا ہے اس کے بعد ہمیں اس میں سائیڈوں میں تھوڑا سا میدہ لگا دینا تاکہ یہ کھلے نا تو یہ اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہو چکا ہمیں ایکسٹرا جو میدہ ہے وہ ڈسٹ کر دینا ہے اور اب ہم اسے فرائے کریں گے آپ اوئل کا ٹیمپریچر میڈیم ہی رکھیں تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا پنیر اچھے سے فرائے ہو چکا ہمیں اسے زیادہ فرائے نہیں کرنا نہیں تو یہ چھوئی ہو جائے گا ہم اسے تھوڑا سا ہی فرائے کرنا ہے اور اب ہم ایک ایسی دوسرا پیس بھی تیار کر لیتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں تو ہم نے دوسرا پیس بھی تیار کر لیا آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا پرفیکٹ ہوئے ہیں تو اب ہم اسے بھی فرائے کر لیں گے تو یہ ایسی کر کر کے ہم نے سارے پیس فرائے کر کے رکھ لی ہیں اور اب ہم اسے کاٹنا ہے ہمیں تھوڑا سا تھند ہونے کے بعد ہی اسے کاٹنا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کتنے پرفیکٹ ہوئے ہیں اب ہمیں ان سب کو ایسے کرنے کے بعد سائیڈ میں رکھ دینا ہے اور گریوی کی تیاری کرنے میں ہے ایک بار آپ کو دکھا دیتا ہو کہ یہ کتنے اچھے سے فرائے ہو چکے ہیں اور کتنے اچھے سے یہ سٹف ہوئے ہیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے اچھے لگ رہے ہیں تو ہماری پیاس بھی ابوبل چکی ہیں اور تھنڈی ہو چکی ہے تو ہم اس کو پیس لیں گے یہ ہم نے ساری پیاس ڈال دی اور اب ایک ہمیں اس کا پیسٹ بنا لینا ہے تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے پیاس کا کتنا سمودھ اور فائن پیسٹ بنا لیا ہے تو اب ہم اوئل لیں گے اور اس کے بعد اس کے اندر ہم دو تیج پتہ دو ہری لائچی ایک انچی دالچین کو ایک چھوٹا ٹکڑا جاوی تری کا چار لونگ اور آٹھ سے دس بلیک پیپر کون اس کے اندر ہم ڈال دیں گے اب ہم اسے تھوڑا سا سوتے کر لینا ہے اور جب یہ مسالے کڑا کچھ اندر ہم جنجر ڈالیں گے اور یہاں پہ میں نے جنجر کو اچھے سے گھس لیا تھا اور اب ہم اس کو تھوڑا سا سوتے کریں گے اور جب جنجر سوتے ہو جو اس کے بعد ہم اس کے اندر انگینز کی پیوری ڈال دیں گے جو ہم نے وہ پیوری بنائی تھی اور اب ہم اس کو بھی اچھے سے بھن لینا ہے تو یہ ہم نے اچھے سے مکس کر دیو اور اب ہم اس کو ڈکن لگا کے تھوڑا اس دیر کے لیے چھوٹ دیں گے تین سے چار منٹ کے لیے تو یہ ہماری اب ہاف دن ہو چکے اب اس کے اندر ہم جو سٹیفنگ ہماری بچی تھی وہ اس کے اندر ڈال دیں گے اس کافی سارے نٹس اور روز کا فلیور بھی گیا اب اس کے اندر آ جائے گا تو آپ لیفٹ آور سٹیفنگ کو اس کے اندر ہی ڈالیں اور تھوڑا سا اس کو چلانے کے بعد ہم اس کے اندر دھی ڈالیں گے اور ٹیمپریچر بلکل لو کر دے جب آپ دھی ڈالیں اور دھی ہمیشہ فیٹ کے ڈالیں تو یہاں پہ ٹوٹل میں نے ایک کپ دھی ڈیوز کیا یہ دو سو گرام کے آس پاس یہ دھی تھی اور ہم نے اسے تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالا ہے تو اب ہمیں دھی کو اچھے سے بھن لینا ہے بہت اچھے سے ہمیں دھی کو بھننا ہے اور اس کے بعد ہمیں اس کے اندر مسالے ڈال دینا ہے تو یہ سب سے پہلے میں نے کشمیری ریڈ چلی لیا ہے ریڈ کلر کے لیے تھوڑی سی ریگولر ریڈ چلی پاورڈر لیا ہے اور یہ ہم نے ٹرمریک پاورڈر لیا ہے یہ تھوڑا سیادہ ڈالے گا اور یہ ہم نے نمک لیا ہے اب ہمیں اس کو اچھے سے چلا لینا ہے اور اس کو ہم دیکھنا ہے کی اس کا کیسا کلر آ رہا ہے اور اس میں باقی ایکسٹر مسالے کوئی بھی نہیں جائیں گے دھنیا پاورڈر بھی گار رتی آپ دیکھ سکتا ہے کلر تھوڑا سا کم لگ رہا تھا تو میں نے ہلڈی پاورڈر اور کشمیری ریڈ چلی پاورڈر تھوڑا سا اوڈ ڈال دیا ہے اب ہم اس کے اندر پانی ڈالیں گے تو یہاں پہ ہم گرم پانی یوز کریں گے اور پانی میں نے اسی جار میں ڈال دیا تھا جس میں پیوری بنائی تھی تو اب ہمیں پانی کو اچھے سے گریوی کے ساتھ ملانے کے بعد تھوڑا سا اس کے اندر شہد ڈالنا ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میں نے ایک چم مچ کے قریب شہد ڈالے آپ یہاں پہ شوگر اور ہنی کچھ بھی یوز کر سکتے ہیں اب شہد کو اچھے سے گریوی میں ملانے کے بعد ہم اسے ڈھکتن لگا کے دس سے پندرہ منٹ کے لیے لو فلیم پہ پکنے کے لیے چھوڑیں گے تو اب دس پندرہ منٹ ہو چکے ہیں اور ہماری گریوی بھی اچھے سے بن چکی ہے تو اب ہماری گریوی کا کلر بھی بہت اچھا چکا اب ہم اس کے اندر کچھ آخری چیزیں ڈالیں گے تو یہ ہم نے گرم مسالہ ڈال تھوڑا سا تھوڑی سی روسٹڈ کستوری میتھیز کے اوپر ڈالیے اب ہم نے ملائی ڈالیے تین سے چار چم مچ یہاں پہ آپ کریم بھی یوز کر سکتے ہیں اب ہم نے اس کے اندر تھوڑا سا بٹر ڈالے لگ بگ 25 گرام کے قریب اب ہم اس اچھے سے ملا لیں اور ایک سے دو منٹ اور پکانا ہے اس کے بعد ہم اس کی پلیٹنگ کریں گے اور آپ چاہے تو یہاں پہ پنیر ڈال کے پنیر کو بھی گرم کر سکتے ہیں پر پنیر کو ڈال کے زیادہ تیر نہ چھوڑے وہ نہیں تو گل جائے گا اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے کس طریقے سے پلیٹنگ کری اور پنیر کے سٹیج پر ڈال ہے آپ چاہے تو ایک بار پنیر گرم کر سکتے ہیں کھانے سے پہلے اور اب ہماری ریسیپی بلکل تیار ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ریسیپی پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ ریسیپی پسند آئی تو ہمیں کمنٹس میں بتائیں کہ آپ کو یہ ریسیپی کیسے لگی اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تو پوری ویڈیو دیکھنے کے لیے دھنیواد ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں